موسیقی ہماس نے اسرائیل اور اسرائیلیوں پر ٹیررزم کی انتخا کر دی اور ٹیررزم کے اس عمل کے بعد یوں لگتا ہے کہ دنیا کی باقی ساری خبریں کہیں پیچھے رہ گئی ہیں کیونکہ یہ بات تو ٹیہ ہے کہ دنیا کے مسائل ختم نہیں ہوئے آج بھی ہم افریقہ میں ہونے والی خانہ جنگیوں وائلنس اور پلٹیکل انڈریسٹ کو دیکھیں تو وہ نہ ختم ہونے والا ہے آج کے روز بھی درجنوں سینکڑوں لوگ صرف افریقہ کے مختلف منکوں میں روزانہ کی بنیاد پر مر رہے ہیں یوکرین پر روس کا جو حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد جو اس ریجن کی صورتحال بنی ہوئی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں اور اس عمل کے بعد یعنی حماس کے ٹیررزم کے عمل کے بعد اور اب اسرائیل کا آن گوئنگ جو جنگ کا سلسلہ ہے حماس کے خلاف اس کے بعد وہ مسائل ختم نہیں ہو گئے وہ مسائل بھی جھنکے دوں ہیں بلکہ یوکرین اور روس کے لیے زیادہ چیلنجنگ ہو گیا ہے کہ وہ اب کیسے اس نئی دنیا کی فضا میں اپنے مسائل کو مینج کریں یا حل کرنے کی کوشش کریں یا آکیب لے کر چلیں اسی طرح ابھی کوئی دو تین ہفتے پہلے ہی ایک خوفناک ایکسیڈس ہوا تھا آرمینینز کا وہ ہم نے وٹنس کیا ایک ریجن سے سوہ لاکھ آرمینین نکل گئے اور ان کا ایکسیڈس ہو گیا یہ الگ بات ہے کہ ان بچہرے پس جانے والے آرمینین میں سے کسی نے بھی کم از کم جا کہ کوئی ٹیررزم کا واقعہ نہیں کیا جس طرح یہ دعوی کیا جاتے ہیں فلسطینیوں کے کہ ہمیں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو ہم تو جناب اب ٹیررزم ہی کریں گے وہ معاملہ بھی ڈپ گیا یعنی اس کی خبریں بھی ڈپ گئیں مگر ایسا نہیں کہ آرمینین کے مسائل ختم ہو گئے دنیا بھر میں مسائل کا امبار لگا ہوا ہے انہی دنوں افہانستان میں خوفناک زلزلہ آیا اور اس زلزلے کے نتیجہ میں ہزاروں لوگ مارے گئے اور لاکھوں لوگ بیکر ہوئے پہلے ہی مسیبت زدہ ملک افہانستان اس میں ایک اور افتاد آن پڑی اور ان کی جو بربادی کی ان کے جو مسائل کی جو داستانے ہیں وہ ختم ہونے میں نہیں آتی پولٹیکل لیول پہ پرائم نسٹر جسن ٹوڈو نے بھارت کے خلاف ابھی کچھ ہفتے پہلے ایک خوفناک الزام لگایا تھا کہ بھارت ایک خالستانی لیڈر جو بٹش کولمبیا میں جس کی ہلاکت ہوئی اس کی ہلاکت کے پیچھے ہے اور وہ خبر بھی کافی دنیا میں چل رہی تھی لیکن وہ خبر بھی ریلیٹیولی دب گئی اگرچہ پرائم نسٹر ٹوڈو نے فنیس لیول پہ جاتے ہوئے اس خبر کو زندہ رکھتے ہوئے کنگ آف جارڈن پھر یو اے ای کے لیڈر اور بھی شاید ایک دو لیڈرز کے ساتھ انہوں نے جہاں اسرائیل اور فلسطین کے مسئلہ پہ بات کی حماس کی ٹیررزم شیئر کی وہاں انہوں نے بھارت کے بارے بھی شکایت کی تو یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے یعنی جو خوفناک واقعہ حماس کے ٹیررزم کے بعد میڈل ایس میں اب منظرنامہ اس واقعہ کی وجہ سے مرج ہو رہا ہے اس منظرنامے میں بہت ساری چیزیں اب پیچھے منظرنامے کے پیچھے چلے گئی ہیں لیکن وہ معاملات وہ مسائل دنیا کے ختم نہیں ہوئے انہی دنوں یہ خبر بھی آئی جو ظاہر ہے بھارت کے فورن منسٹر جائش انکر جب امریکہ کے دورے پہ تھے تو اس دورے کے دوران وہ خبر نہیں آئی تھی مگر ابھی ریسینڈی یہ خبر آئی کہ کینیڈا کی فورن منسٹر نلینی جولی اور فورن منسٹر بھارت کے جائش انکر جی کی ایک پرائیویٹ ملقاہ پہ ہوئی تھی اور جب اس خبر کے بعد کینیڈا کی فورن منسٹر سے پوچھا گیا اس ملاقات کے حوالے سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کنورسیشن ہے وہ پرائیویٹ ہی تھی کہ اگر جنہوں نے اس بات کی کوئی تصدیق نہیں کی کہ ان کی میٹنگ ہوئی تھی مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ڈپلومیٹک باتیں ہیں یہ پرائیویٹ لیول پہ زیادہ بہتر طریقے سے ہی آگے بڑھ سکتی ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ گلوریفکیشن آف ٹیرورزم چاہے ہماس کی ہو چاہے خالصانی ایکسٹریمسٹوں کی ہو یہ جو گلوریفکیشن آف ٹیرورزم ہے یہ کیا دنیا کی ووٹ بینکس کی پولٹکس میں اسی طرح چلتی رہے گی اپرینلی تو ہم نے ہماس کے اٹیک کے بعد یہی دیکھا اگرچہ کینیڈا نے اور یورپین دنیا نے امریکہ نے بہت بری طرح ہماس کے خلاف رییکٹ کیا کرنا بھی چاہیے تھا لیکن آہستہ آہستہ ان کے دیشوں میں بھی ایسے ایسے پورٹیس ہو رہے ہیں جن پورٹیس میں اسرائیل کے خلاف بات ہو رہی ہے خوفناک حوالے سے بات ہو رہی ہے اچھا ان پورٹیس کے حوالے سے اگر یہ پورٹیسٹرز کے آرگنائزر یہ کہنا چاہیں کہ جی یہ جو پورٹیس ہیں وہ اسرائیل کے خلاف ہیں فلسطینیوں کے حق کے لیے ہیں مگر ہماس کی حمایت میں نہیں ہیں تو پھر ان پورٹیس میں جہاں ہزاروں لاکھوں لوگ شریک ہو رہے ہیں ان پورٹیس میں پھر ہماس کے خلاف کیوں بہندر نہیں آتے ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ایکولی ہماس کے خلاف بھی جاتے اور اسرائیل کے خلاف بھی جاتے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے خلاف ہیں اور فلسطینیوں کے حق میں ہیں مگر ہم ہماس کے حق میں نہیں ہیں مگر پورٹیس میں وہ یہ بات نہیں کرتے وہ پورٹیس میں ہماس کی مخالفت نہیں کرتے اب میرے جیسے جو کمنٹیٹر ہیں ہم تو اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ انفرچنیٹلی ہم نے ٹیرورزم کو اتنا ابزرو کیا ہے ہم نے اس ٹیرورزم کے مائنڈ سیٹ کو اتنا قریب سے دیکھا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہماس یا فلسطینیوں کا یہ جو ٹیرورزم والا مائنڈ سیٹ ہے اگر یہ نہ ہو تو فلسطین اور اسرائیل کے یا فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں کیونکہ ماضی میں ایسے بہت سارے مقام آتا ہے جب اسرائیل نے بہت بہتر آفرز پرپوزلز امریکنز کی موجودگی میں یورپین کی موجودگیز میں فلسطینیوں کو دی تھی مگر فلسطینیوں نے اپنی جو پاور پولٹیکس ہے ان کے اندر کی جو پاور ہنگر ہے اس کی بنیاد پر چاہے یہ سرفات کا زمانہ ہو چاہے یہ محمود عباس کا زمانہ ہو چاہے یہ ہماس کی لیڈرشپ ہو کبھی بھی انہوں نے اس مسئلے کو حل ہونے نہیں دیا کیونکہ اس مسئلے کا حل ان کی جو وکٹم ہوت کی پولٹیکس ہے جو ان کی بدماشی ہے جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ اسی کرائیسس کے ساتھ جو گئی ہے اگر یہ کرائیسس ہی ختم ہو گیا تو فلسطینی چاہے وہ کوٹ ان کوٹ مارٹیڈ فلسطینی ہو چاہے وہ دوسرے ایکسٹریمیس فلسطینی ہو وہ پھر ان کی جو وکٹم ہوت کی پولٹیکس ہے ختم ہو جائے گی پھر کوئی جوازی نہیں رہے گا اس مسئلے کا تو یہ وہ پچیدہ مسئلے ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ حماس اور اسرائیل کی یہ جو جنگ ہے اس جنگ کے تناظر میں اور بھی دنیا کے مسائل ہیں افریقہ کے شرین مسائل ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ آرمینیا آزربائی جان آزربائی جان صرف نگارنو کاراباگ سے ہی وہ آرمینیون کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہوا وہ تو ابھی آرمینیا کی کچھ اور پٹیوں پہ بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے اور جیسا میں نے افریقہ کے مسائل کہے وہ تو ہیں ہی ہیں اور بھی بڑے کامپلیکس ایشوز ہیں دنیا کے بڑے بڑے جیو سٹیٹک ایشوز ہیں لیکن ایک اور بڑا مسئلہ بھی اس وقت درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ہماس اور اسرائیل کی اس لڑائی میں جو سپل آور ہے ٹیررزم کا وہ پھر سے ہوتا نظر آ رہا ہے ابھی فرانس میں ہی ایک ٹیچر کو جس طرح ایک چیچن ایکسٹریمسٹ ٹیررسٹ سٹوڈنٹ نے جس طرح مارا ہے اور مجھے تو خدشہ نظر آ رہا ہے کہ اب یہ سپل آور آل آور دی ورلڈ ہوگا اپرینٹلی جو سپل آور ریلیٹیولی کچھ کام ہوا ہوا تھا دنیا کے بہت سارے دیشوں میں ذرا لیفٹ کی سرکارے ہیں چاہے امریکہ ہو کینیڈا ہو یورپ کے بہت سارے دیشوں میں بھی اور بہت سارے دیشوں میں رائٹ کی بھی ہیں سینڈر کی بھی ہیں سب کی سب ہی ہیں لیکن اب اس مسئلے کے بعد ہماس کی خوفناک ٹیررسٹ اب وہ سپل آور ہوگا جو افریقہ میں بھی میڈلیس میں بھی پاکستان میں بھی اور دنیا کے بہت سارے دیشوں میں اور خاص پر یورپین دنیا میں اب وہ نظر آئے گا اب وہ جو ہے نا یہ کہنا جی کہ اب یہ غسیلے جو مسلمان جہادی نوجوان ہیں ان کو اپرچونٹی نے دی اسرائیل نے ہماس پہ حملہ کر کے یا غزہ پہ حملہ کر کے اور ان غسیلے نوجوانوں کے غیز و غزب سے بچنا بہت مشکل ہوگا ایسا ہے اب دنیا میں بہت سارے مسائل ہوئے جیسا میں نے کئی ولاکس میں کہا ہے کبھی آرمینین کا ایکسیڈرس ہوا ہے وہ کوئی مم تو نہیں پھار رہے وہ کہیں کسی ٹیچر کو جا کے چھرے تو نہیں گھونپ رہے جب یہ کشمیریوں کا بچائروں کا ایکسیڈرس ہوا تھا وہ انہوں نے کوئی خودکش حملے تو نہیں کیا تھے لیکن یہ پھر ایک سرٹن کمیونٹی کا ہی طورہ امتیاز ہے یہ کہنا پڑے گا دکھ کے ساتھ ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سرٹن یعنی میری اپنی بیلونگنگ والی مسلمان کمیونٹی جو ہے وہ مطلب ساری کمیونٹی یہ کام نہیں کر رہی مگر ہزاروں لاکھوں تو اس جذبے کے لوگ ہیں نا مجھے آرمینین میں تو ایک بھی نہیں ملا ہندو کشمیریوں میں تو ایک نہیں ملا تو کیوں ہزاروں لاکھوں اور شاید کروڑوں کی تدہات میں حاصل ہو گئے یہ بہت سارے سوالات ہیں جس کی بنیاد پر ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ دنیا کے اور مسائل ہوں اور یہ جو سپلوور کا مسئلہ جس کو کہا جا رہا ہے یہ کیا ہے اور دنیا کیسے ان کمپلیکس ایشیوز سے نجات حاصل کر سکتی ہے یا پھر یہ کمپلیکس ایشیوز آنے والے دنوں میں اور کمپلیکس ہوتے چلے جائیں گے یہ ہم دیکھیں گے اور اس پہ تفسرہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا میرے اسی طرح کے بلا تکلف تفسر سننے کے لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کیجئے بڑے بڑے دنیا کے میڈیا آٹلیٹس بی بی سی ہو سی این این ہو بڑے بڑے دنیا کے آٹلیٹس میڈیا آٹلیٹس یہ ریکویسٹ کرتے ہیں ہم تو بہت چھوٹا سا میڈیا آٹلیٹ ہیں ہم بھی آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کانٹیبیوٹ کیجئے میں آئندہ اپنے ولاگز میں تمام کانٹیبیوٹرز کے نام ان کی کرٹسی ان کی شکریہ کے ساتھ سکرین پہ لائے کروں گا اور میری خواہش ہوگی کہ آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب کے چینل پہ دونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے پی پال پیٹریون پیٹریون کے ذریعے ضرور کانٹیبیوٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ٹیگ ٹی وی کی اپس ایمازون انڈرویڈ ایپل اور راکو پہ ڈاؤنلوڈ کر سکیں تو ضرور کیجئے بات چیز آپ سے رہے گی رابطہ آپ سے رہے گا